کی قسم کھائی ہے کہ ملاقات کو خفیہ رکھیں گے تم ہمیشہ کمار کرتے ہو ایرک کبھی بھی بھروسہ نہیں توڑتے میرا ملاقات کی وجہ تو بتاؤ دیکھو وجہ یہ ہے کہ تم سب کے پاس کرنے کو اس سے بہتر کچھ نہیں ہم سب ہی نے کھالی بیکار زندگی خوب جی لی اسے بولنے تو دو ہم نے ایک بڑی ناؤ بنائی ہے اور اس ناؤ سے ہم پہلی بار پششم کا رکھ کریں گے اور سمندر پار کر کے انگلینڈ نام کی جگہ جائیں گے جہاں لوٹنے کو کئی امیر ہیں پر کھلے سمندر میں صحیح راستہ کیسے ڈونیں گے اس کا حل ہم نے ڈون لیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارا ساتھ دیں ہاں صحیح سمجھے اور ریگنر نے کہا ہے سب کو برابری کا درجہ ملے گا لوٹ کے مال میں سب کا حصہ برابر کچھ ملے گا تب نا نام کیا ہے تمہارا کنوٹ تم سے وعدہ ہے میرا کنوٹ تم نراش نہیں لوٹوگے اتنا یقین ہے تمہیں یقین ہی تو ہے یقین ہی تو ہے سب کچھ یقین سے شروع یقین پر ختم اور ایک بات مت بھولو مالک نے تیع کیا ہے کہ اس بار بھی ہم پورا بھی جائیں گے مالک کو نئی ناو کے بارے میں کچھ نہیں پتا نہ ہی انہیں راستہ ڈھونڈنے کی نئی ترقیب پتا ہے تب ہی تو وہ ہر بار ہمیں پشچم جانے سے روکتے ہیں ان سے غدداری کرو گے تو بچو گے نہیں ہاں جانتا ہوں پر یہ ایک سنہرا موقع ہے اپنی بہادوری دکھانے کا دیوتاؤں کو خوش کرنے کا اور ایسا خزانہ پانے کا جو تم نے سپنے میں بھی نہیں دیکھا ہوگا بولو ہے حمت میرا ساتھ دینے کی میں تیار ہوں میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی چلوں گا تمہارا کیا خیال ہے کنیوٹ تم چلوں گے یا نہیں چلوں گا اپنے بچوں کو بہادوری کی کہانی جو سنانے ہیں ہم اگلے کچھ ہفتوں میں نکلیں گے کسی کو ہمارے ارادوں کی بھنک نہ لگے تعلیم دادتو تی確ی ہمارے ارادوں کی کسی کو جزاکتے ہیں ہمارے اپنی بہادوری کی کسی کو